حکومت کو ڈالر کی تلاش وزیراعظم کا ایم ایف سے پہلے سعودی عرب جانے کا فیصلہ انگان خان کے 23 اکتوبر کو سعودی عرب جانے کا امکان سعودی حکام سے معاشی تعاون پر بات چیت ہوگی آنے والے دنوں میں مہنگائی حکومتی توقعات سے بھی زیادہ ہوگی سٹیٹ بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی حکومت نے مہنگائی کی شرح کا حدف 6 فیصد رکھا جبکہ مرکزی بینک کے مطابق مہنگائی 7.5 فیصد تک جا سکتی ہے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری 63 فیصد کم ہو گئی مالی سال کی پہلی سہماہی میں نئی بیرونی سرمایہ کاری کا حجم 25 کروڑ 42 لاکھ ڈالرز رہا چین والوں نے بھی ڈالرز لگانے کم کر دیئے ایک ہوتا ہے پروجیکٹ لگانے کی گوزٹ ایک ہوتا ہے اس کو سال در سال چلانے کی ان تین شہروں میں جو یہ چل رہی ہیں تقریباً 12 عرب روٹے کی سبسیڈی کی بات تو ہمارا یہ ہے کہ اس کو ریشنلائز کیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ٹکٹ کی پرائس آپ اس کو چارج کریں جو سارے روٹ کے لسک مال کریں اس کی زوننگ کر کے بھی ہم اس میں بہتری لے گیا ہے اب بڑھنے کا سیزن ہے ڈالر بڑا گیس کی قیمت بڑی اب کرائے بھی بڑھ گئے پنجاب حکومت نے میٹرو بس کی سبسیڈی خاتم کرنے کا پیسلہ کر لیا سٹاپ ٹو سٹاپ کرائے کا نظام لایا جائے گا لاہور ملتان اور راول پنڈی کی میٹرو پر سالانہ 12 عرب کی سبسیڈی باتریج ختم کی جائے گی محکمہ سیاحت پنجاب نے ڈبل ڈیکر بسز کے کرائےوں میں اضافہ کر دیا منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے لیے ٹھیکے داروں کے گلد گھیرہ تنگ سو سے زیادہ ٹھیکے داروں کی دستاویزات کی تصدیق عمل شروع سندھ حکومت سے ٹھیکے لینے والوں نے مبینہ طور پر جالی اکاؤنٹ سے رقم منتقل کی کئی اہم شخصیات کو بھی ٹھیکے ملے افغان صوبہ کندھار کے گوورنر کمپانڈ میں فائرنگ گوورنر شدید زخمی پولیس چیف اور انٹیلیجنس کا مقامی سربراہ حلا امریکی کمانڈر جنرل سکوٹ ملربال بال بچ گئے وزیراعظم اور آرمی چیف کے اکاؤنستان میں حملے کی شدید مضمت نیف سی ایوارڈ میں ہم نے ایجسٹمنٹ کرنی ہے چاروں صوبوں نے اور یہ ایجسٹمنٹ کر کے جو تین پرسنٹ حصہ ہے وہ فٹا ان علاقوں کو جانا ہے کراچی کے جو اس وقت سیچویشن ہے وہاں پر جو فنڈز جا رہے ہیں اس کے بارے میں شکایت ہے کہ صحیح نہیں لگ رہے ہیں وفاق کی طرف سے جو پیسہ دیا ہے وہ بھی وہاں پر صحیح خرچ نہیں ہوا اور جو سٹینٹننگ دی فیڈریشن کا ہمارا جو عمل ہے اس میں ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو ہم نے دیا ہے آج اس کی جو سربراہی ہے وہ گورنر سندھ کریں گے وزیراعظم عمران خان نے انیف سی ایوارڈ پر نظر سانی کا کہہ دیا صوبوں کا حصہ کم کر کے تین فیصد فاتح کو دینے کا فیصلہ وفاقی وزر اطلاعات فواہ چودھر کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے گوورنر کی سربراہی میں کراچی کے ترقی کے لیے خصوصی کمیٹی بنا دی لن جی محضور پر نظر سانی کا اعلان ممنوع بور کے اسلحہ لایسنس کی پالیسی بھی نئی بنے گا جب ملک وزیر آزم یا وزیر خفیہ ملقاتیں کرتے ہیں نیاب کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ایک دن کہتا ہے میں آپ سے خوش نہیں ہوں آپ کو آئیستہ کام کریں دھمکی لیتے ہیں ایک سبوزنلی انڈیپینڈنٹ اطاروں پر ہو اور پھر اگر اگلے دن کوئی چینجز ہوتے ہیں تو آبیسلی ایک شک پیدا ہوتا ہے حکومت کے رمائیہ سے نظر آتا ہے کہ یہ پاکستان طریقے انصاف نہیں یہ پاکستان طریقے انتقام کی سیاست کرنے کے کوشش کر رہے ہیں ہر فرنٹ پر چاہے وہ سیاسی فرنٹ ہو یا ایکنومک فرنٹ ہو نظر آ رہا ہے کہ حکومت میں کام ہوتا جا رہا ہے ہر پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ نیاب کی کاروائیاں سیاسی انتقام ہیں جس کے پیچھے تحریک انصاف نہیں تحریک انتقام ہے موجودہ حکومت کو غریب اوام پانچ سال برداشت کرنے کو تیار نظر نہیں آتے ایک اچھی خبر بھی ہے پی ٹی اے نے موبال فانس کی تصریحی تاریخ میں غیر موئینا مدت تک توسیح کر دی سینٹ کی کامہ کمیٹی نے فان بلوک نہ کرنے کی ہدا کی تھی لوگوں میں آگاہی مہم چلائی جائے آئندہ اجلاس میں آئی ٹی کے وزیر آئیں اور پالسی بنائیں ارکان کا مطالبہ سعودی حکومت نے ہر سال عمرہ پر جانے والے پاکستانیوں پر آئے دو ہزار ریال کا ٹیکس ختم کر دیا وزیراعظم کی ترخواست پر فیصلہ امراند خان نے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر پاکستانیوں کو یہ خود خبری سنا دی سپریم گوڑ نے وزیراعظم کی نااہلی کے لیے دائر اپیر مسترد کر دی امران خان نے ٹکڑوں میں دستاویزات دی اکرم شیخ کے دلائل جو دستاویزات آئیں عدالت ان پر مطمئن ہے ہنیف عباسی کی درخواست میں کوئی وزن نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس پر پور منصوبے کی تحقیقات نایف کے سپورٹ پروجیکٹ کا فرانچیک آرڈر کرانے اور سندھ حکومت کو منصوبے کی مشنری تحویل میں لینے کا حکم ڈاکٹرز سمر مبارک وفاقی اور سندھ حکومت سے پندرہ روز میں جواب طلب پروجیکٹ میں اربوں روپے پنتوں کی طرح اڑا دیئے گئے ذمہ دار کون ہے کہاں گئے ڈاکٹرز سمر مبارک کے دعوے چیف جسٹس کے ریمارکس ڈرائبنگ لائسنس کے بغیر موٹر سائیکل اور گاڑی کی ریجسٹریشن پر پابندی ریجسٹریشن صرف اسی شخص کے نام سے کی جائے جس کے پاس ڈرائبنگ لائسنس ہو لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ اس شہر کے اس ملک کے رہنے والے تو اس ملک کی بنی ہوئی چیزوں کو کونہ استعمال کریں سب کو یہی میسیج ہے کہ پلیز بھی پاکستانی بھائے پاکستان کسی بھی ملک کا ایک بہت بڑا دارومدار اس کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کا ایمپورٹ بل پہ ہوتا ہے تو آپ کا ایمپورٹ بل جتنا زیادہ ہوگا تو آپ کی اوپر اتنا ڈالر کا پریشر بھی بڑھتا ہے تو اس پہ جتنا کام کیا جائے اتنا اچھا ہے میجن پاکستان پاکستانی مصنوعات کے فروغ کے لیے ٹریڈی فون یوز کی مل گیر مہم روپے کی قدر بڑھانی ہے تو ملکی مصنوعات کی خریداری اپنانی ہے غیر ملکی مصنوعات سے انکار اصل میں ہے میجن پاکستان کا اظہار ولایتی اشیاء کی بجائے مقامی اشیاء کو اپنائیں سماچی مرتبے کی علامت یہی ہے بطن سے حقیقی پیار ہر چیز کے لیے بولیں میجن پاکستان موسیقی اور لاہور کے الہمراہ آرٹ سینٹر میں آسٹریہ کے ایک آمی دن کے مناسبت سے موسیقل شو آسٹریان فنکاروں نے پرفارم کر کے سماع بانیا موسیقی